اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں پریزات پارٹ 3 میں دبے لفظوں میں ناساس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جس کسی ایک کے لیے وہ مجھ سے یہ ساری مشکر آ رہا ہے اس ایک کا تو میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں پھر یہ تیاری کس کام کی مگر ناساس بھلا میری کب سنتا ایک دین کالیج سے واپسی کے راستے پر وہ میری اسی تربیت میں مصروف تھا کہ میری نظر پرانے کباریے کی دکان میں مٹیالے ششے پر پڑی ششے کے اندر پڑی اور میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے اندر ایک پرانا سا پیانو پڑا ہوا تھا کباریے نے میری دلچسپی محسوس کی تو جلدی سے بولا خالص ششم کی لکڑی کا ہے انگریز کے پرانے کلب سے خریدا ہے خریدوگے صرف تیرہ ہزار میں دے دوں گا میں نے اپنی جیب دیکھی دو سو اسی روپے پڑے ہوئے تھے میرے دھیرے سے کباریے سے کہا ایک دن ضرور خریدوں گا ہم دونوں آگے آگے بڑھ گئے میں تھکے ہارے قدموں سے گھر واپس پہنچا تو سہن میں داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے رکھ گیا سہن میں ناہید کی امی کھڑی میری امی سے کچھ بات کر رہی تھی ان دونوں نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو میری طرف دیکھنے لگے ناہید کی امی نے مجھے دیکھ کر برا سا مو بنایا اور امی کو تاقید کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی اے بہن آنا ضرور ہم لوگ زیادہ عرصے تک ناراضیہ پالنے کے شوقین نہیں ان کے آج ان کے جانے کے بعد برا مو بنانے کی باری امی کی تھی ناہید اور ماجید کی بات تیہ ہو گئی تھی انہی کی منگنی کا پیغام دینے آئی تھی یہ شاید جتانے یہ جتانے کے لیے کہ تیری اس حرکت کے بعد بھی ان کی لادلی کے لیے محلے سے کہ سب سے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے تو نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا پریزاد میں اممہ کے بڑھ بڑا ہٹ نظر انداز کرتا اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہونا ہے مگر پھر بھی رجانے کی انہید کے رشتے کی خبر سن کر دل بچھا گیا تھا اگلے روز کالج میں ناساز نے میری کیفیت بھاپ لی کیا بات ہے پیارے آج کچھ بجھے بجھے سے دکھائی دے رہے ہو میں نے قریب پڑا کنکر اٹھا کر دور تالاب کی طرف پھیکا تو اس سے پہلے تم نے مجھے کب جلتے یا جگمک آتے دیکھا ہے وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا جل تو رہے ہو اور بڑی شدت سے جل رہے ہو مگر یہ جلن اندھری اندھر راک کر دینے والی ہے بتاؤ گے نہیں کب سے سلگ رہے ہو میں نے اسے ناہید واری ساری بات بتا دی ناساس نے سن کر ایک در ایک سرد آہ بھری پھر کسی بزرگ کی طرح بیٹھ کر مجھ سے اہد لینے لگا تو مجھ سے ایک وعدہ کرو آج کے بعد اپنے اندر لگی اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دوگے یہ جیون میں من کی مار کے بغیر صرف ایک سرد خانہ ایک بوجھ ہوتا ہے اس لیے بندے کے اندر یہ سلگن لگی رہنی چاہیے انسان سے بھی بڑے بڑے کارنامے کروا جاتی ہے یہ جلن عام طور پر آدمی گیلی تیلی کی طرح ساری عمر سیلن سے بھری نم زندگی گزار دیتا ہے مگر جلنے کے لئے ماچس کی رگڑ میسر نہیں ہوتی اس لڑکی سے ناکام محبت نے تمہیں وہی رگڑ دے دی ہے اب جل گئے ہو تو خود کو بجھنے مت دینا اس وقت مجھے ناساس کی بات ٹھیک طرح سمجھ نہیں آئی مگر اس نے ٹھیک ہی کہا تھا جب مقدر میں آخر کار فنا ہونا ہی لکھا ہے سلک سلک کر کیا جینا تیز بھڑکتے شولے کی طرح جل کر راک ہو جانے میں ہی مزا ہے میں بھی اس روز کے بعد کچھ ایسا جلا کہ اندر سب کچھ بھسم ہو گیا بس میں میری کتابیں میری چھت اور آسمان پر رات کو چمکتے میرے دوست ستارے یہی کچھ باقی رہ گیا تھا زندگی میں اگلے سال کالیج والوں نے رحم کھا کر ناساس کو سندے ہی پاس کر دیا تو وہ اپنے گاؤں واپس جانے سے پہلے مجھ سے لپٹ کر رو پڑا اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھول مت جانا میں بھیگی پلکوں کے ساتھ اسٹیشن پر اس کی گاڑی کو چھوٹتے دیکھتا رہا اور پھر بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گیا کالیج کے فائنل ائر سے قبل ہی پہلے ابا اور پھر امائک کے بعد دگرے چل بسے پھر مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس اس وقت ہوا جب بھائی بھابیوں نے گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کا حکم صادر کر دیا ان سب کی خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ ترک کر کے کہیں کلرک یا چپراسی کی نوکری پکڑ لوں تاکہ میرا بوجھ ان کاندھوں سے ان کے کاندھوں سے ہٹ جائے مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر ہی لیا تھا کہ کسی سرکاری نوکری کے ملتے ہی میں تعلیم کا سلسلہ ترک کر دوں گا تب تک شام سے رات تک تین چار ٹیوشنز پڑھا کر گھر کا خرچہ بات سکتا ہوں میں اب وہ پہلے والا ناکام اور نالائک طالب علم نہیں تھا ناساس کی لگائی آگ کی بھٹی میں تب کر کندن ہو چکا تھا کالیج میں بھی فائنل میں میری تیسری پوزیشن آئی تھی تعلیمی ادارے مجھے فخر سے اپنے عدوی پروگراموں میں اور مشاعروں میں مدعو کرتے تھے میرا نام ایک اُبھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر شہر کے گلی کوچوں میں پھیل رہا تھا لوگ میری سوچ اور میرے لفظوں کی مدہ سرائی کرتے تھے ہاں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو میری صورت دیکھتے ہی لوگوں کا وہ بے اختیار تاثر البتہ اب لوگوں کے رویے میں اتنی منافقہ ضرور آ گئی تھی کہ بچپن میں وہ میرے موپر ہی ہز دیتے تھے مگر اب کہہ کہہ میرے پلٹ جانے کہ بات چھوٹتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تعریفی کلاس میں بھی جب مجھے لیکچر ہال کے ڈائس پر بلایا گیا تو آس پاس کے ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہونے لگی ارے تو یہ ہے پریزات آئے ہائے سارا مزہ کرکرہ کر دیا شاعری تو غزب کی کرتا ہے مگر شخصیت توبہ توبہ نہیں نہیں یہ پریزات نہیں ہو سکتا یہ تو کسی فیکٹری کا فارمن لگتا ہے میں یہ ساری سرگوشیاں اور فکریں سنتے ہوئے ان کے درمیان سے چلتا ڈائس پر آ گیا کلاس پر ایک سکوت تاری تھا میں نے اپنا نام بتانے کے بعد کسی لمبی چوڑی تمہید کے بجائے صرف تین مصروں پر اکتفا کیا قصے میری الفت کے جو مرکوم ہے سارے آ دیکھ تیرے نام سے موصوم ہے سارے شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہے اب تک ورنہ تو تیرے عیب مجھے معلوم ہے سارے سب جرم میری ذات سے منصوب ہے محسین کیا میرے سوہ اس شہر میں معصوم ہے سارے اور بس میں اپنی بات ختم کر کے ڈائس سے اتر آیا گزرے دنوں کے ساتھ میری کلاس نے بھی میری بسورتی سے سمجھوتا کر لیا مگر میں اپنے آہ اپنے اس بیچین اور بے قرار دل کا کیا کرتا کبھی تو من کرتا کہ کوئی تیز ہر خنجر سے اپنا سینہ چھیر ڈالو اور اپنے ہاتھوں سے یہ روگی دل نکال کر اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو کہ پھر کبھی کوئی ٹکڑا سینے میں جڑ نہ پائے مگر پھر میرا صدا کا نادان دل مجھ سے سوال کرتا کہ آخر اس کی خطا کیا تھی صرف اتنی کہ کوئی اس سے بھی کبھی ایک پیار بھری نظر سے دیکھ لے صرف ایک نظر جو صرف میرے لیے ہو میرا اس ایک نظر کے لیے ہر احساس بالکل پاک تھا ایک پل جب کوئی مجھے اپنا مان لے کیا یہ خواہش یہ تمہنہ اتنی ہی مشکل اور ناجائز تھی کہ میں اس کے اپنے اندر جاگ اٹھنے ہیس پر ساری زندگی خود کو ملامت کرتا ہوں آخر یہ دنیا ایسی ہر نظر خوب روو کے لیے کیوں بچا رکھتی ہے کیا مجھے کیا مجھ جیسوں کے لیے کسی کے کشکول میں ایسی ایک نظر کی بھیگ بھی نہیں اس روز بھی میں یونیورسٹی کی ایک سنسان رہداری سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے ہی بے سروپا خیالات ہی الگار کا شکار تھا کہ اچانک اقب میں کسی لڑکے کی آواز سنائی دی مسٹر پریزاد میں رکھ کر دیکھا انگریزی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہینسم سا لڑکا حسام اپنے دو تین کلاس فیلوز کے ساتھ میری جانی بڑھ رہا تھا جن میں شولہ جوالہ قسم کی ایک لڑکی بھی تھی آپ اردو اردو ڈپارٹمنٹ کے پریزاد ہے نا میرا نام حسام ہے یہ باسط اور یہ ہماری دوست لبنا ہم تینوں انگلیش ڈپارٹمنٹ سے ہیں جی فرمائیے میں نے کہا تو حسام کے بجائے لبنا بولی دراصل ہمیں آپ کی مدد چاہیے ہم شکسپیر کا پلے پرفارم کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں اجازت اسی صورت ملی ہے کہ ڈرامے کا ایک شو اردو ترجمے کے ساتھ بھی پیش کیا جائے کیا آپ ہمارے لئے یہ ڈرامے کا ترجمہ کر دیں گے میں نے ان تینوں کے مجسس چہروں پر نظر ڈالی کوشش کروں گا کہ کر پاؤ ویسے کس کس ڈرامے کا ترجمہ کرنا ہے وہ تینوں خوش ہو گئے اور باسط جلدی سے بولا اتھے لو ٹھیک ہے آپ لوگ تین چار دن کی محلت دیں میں ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا ان تینوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا گریٹ اور جاتے وقت بڑے پرجوش انداز سے ہاتھ ملایا لبنہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کی لرزش پر قابو پایا تیسرے دن میں ترجمے کا پہلے ڈرافٹ لے کر انگلیش ڈپارٹمنٹ میں حسام گروپ کی تلاش میں نکلا تو پتا چلا کہ سارا گروپ آڈیٹوریم میں ڈرامے کی ریہسل کر میں مصروف ہے میں چپ چاپ ہال میں داخل ہو کر آخر نشست پر بیٹھ گیا ہال میں ہلکی سینہ مکمل روشنی پھیلی ہوئی تھی صرف سامنے ہال کے سٹیج پر تیز لائٹس تھی سبھی اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے مگر لبنہ کے اداکاری الگ ہی تھی وہ بہت ڈوب کر مقال میں اداکارہ کی طرح آخری سینہ میں ہیروین کی موت کا منظر پیش کر رہی تھی میں خود اس کی اداکاری میں اس قدر کھو چکا تھا کہ جب اس نے آخری سانس لے کر سر ڈھلکایا تو بے اختیار ہی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تالیہ بجانے میں مجبور ہو گیا سب نے چوکر مجھے دیکھا اور زور سے چلے ارے تم ہو پریزات آؤ سٹیج پر آ جاؤ حسام نے باقی لوگوں سے میرا تعریف کراتے ہوئے بتایا کہ میں اس ڈرامے کا اردو ترجمہ کرنے والا ہوں میں نے لبنہ کو اس کی اداکاری کی داد دی تو وہ سر جھٹک کر بولی نہیں ابھی میں پوری طرح سے خود کو کردار میں ڈھال نہیں پا رہی میرا خیال ہے کہ جب ہیروین کی موت ہو تو اس وقت کچھ اشار یا کوئی غمگین نظم ضرور ہونی چاہیے تب ہم یقینا پورے ہال کو رونے پر مجبور کر دیں گے انگریزی ڈپارٹمنٹ کے باقی کچھ طلبہ جو اس ڈرامے میں حصہ لے رہے تھے مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی اجوبہ ہوں وہ سب کے سب اونچے گھرانوں کے چشمچ راکھ تھے ان کے قیمتی لباس کلور اور پرفیوم کی مہنگ ہاتھوں میں قیمتی پہنی ہوئی گھڑیا بریسلیٹ اور ایک جانب بے پروائی سے پھیکے گئے مہنگی بیگز اور جینز جیکٹ میری سادہ سفید شرٹ اور پاس سال پرانی گسی ہوئی پتلون سے بلکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے درصد عمارت کی بھی اپنی ایک خاص چکاچون ہوتی ہے شناخت چھپائے نہیں چھپتی لبنہ کی کچھ انگریزی میڈیم سہیلیوں نے اسے کونی مار کر کچھ کہا اور سب زور سے ہس پڑی لبنہ نے مجھ سے نظر بچا کر ان سب کو انگریزی میں ڈاٹا اور اپنے رویے پر کابوک پانے کی ہدایت کی میں نے لبنہ کو بتایا کہ میں نے اتھیلوں کا ترجمہ کر لیا ہے اور اگر وہ لوگ چاہے تو کل ہی اسے اردو ڈرامے کے بھی ریاسل شروع کر سکتے ہے حسام نے مجھے بھی ریاسل دیکھنے کی آنے کی درخواست کی تاکہ میں ان کے تلفظ کی جاج بھی کر سکو ہاں زندگی کی دوڑ میں ہم اردو میڈیم والوں کی پاس آخر میں صرف یہی ایک تلفظ ہی تو باقی رہ جاتا ہے رات کو جب میں کھلی چھت پر تاروں کی اڑنی کے نیچے لیٹا رامے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے لبنا کی بات یاد آگئی کہ اگر لڑکی کی موت کے پس منظر میں کوئی درد انگی سی نظم ہو تو تاثر دوبالا ہو جائے گا اوٹیلوں کے اختتام پر ہیرو کسی رقیب کی لگائی ہوئی شک کی آگ میں جھلس کر خود اپنے ہاتھوں سے ہیروین کو گرہ دبا کر مار دیتا ہے اور پل بھر کی نفرت کا غلبہ ساری عمری کی محبت کو نگل جاتا ہے مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ انسان کی برسوں کی محبت کا عمری گھڑی بھر میں نفرت کے کڑوے زہر میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے یا پھر شاید محبت اور نفرت دراصل ایک ہی سکھے کے دو روح ہے جذبات کے بازار میں دونوں کا مول یقصہ رہتا ہے مگر جب کسی انسان کو دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے وابستہ چیزوں جگہو یادو اور دوسرے سے جڑے معاملات سے بھی کیوں نفرت کرنے لگتا ہے جس راستے پر کبھی دو پیار والے ایک ساتھ چلے تھے وہ راستہ کیوں علاقہ ممنوع ہو جاتا ہے وہ ایک بینچ جہاں کبھی دو ساتھ بیٹھے تھے بارش میں گیلی سڑکے کنارے کھڑا وہ چائے والا جس کے ایک کپ میں دونوں نے ساتھ چائے پی تھی وہ کتابوں کی پرانی دکان پہلی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ٹکڑا صفوں میں رکھا وہ سوکھا گلاب پرفیوم کی خالی شیشی بچی ہوئی وہ آدھی لپسٹک ایک خویا ہوا کف لنک ایک ساتھ دیکھی ہوئے فلم کا ٹکٹ وہ فٹ پات پر بچھے پتے وہ پرانا سا بس ٹاپ تیویس نمبر کی کھٹارا بس درک کے نیچے کھڑا وہ لیمو پانی والا بھلا ان سب چیزوں کا ان کی بدلتی محبت اور نفرت پہ ڈھلتی اس کڑواہت سے کیا تعلق ہم اس ایک شخص کی نفرت میں ان سب یادوں باتوں اور جگہوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں انسان کتنا ظالم ہے کہ معصوم یادوں سے بھی انتقام لینے سے باز نہیں آتا رامے والے دن ہال کچاکچ بھرا ہوا تھا ساری یونیورسٹی اوٹھیلو اور اردوک میں جملے بولتے دیکھنے کیلئے جمع تھی اور ہیروین کی آخری سانس نکلنے سے پہلے پسے منظر میں میری نظم سو اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور میری روح کی کومل پنکھڑیا تمہیں کسی ببول کی مانن چھبنے لگے تو بیتے دنوں کو یاد نہ کرنا کہ یادوں کا زہر زخم کو بھرنے نہیں دیتا ہاں مگر دیکھو کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر کی تھی کہ باتیں تو معصوم رابطہ ہوتی ہے اور کسی کم نصیب کی بے ربطیت سے ان باتوں کا کیا دینا 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 درامے کے منظر میں اتھلو ہیروین کے پاس پہنچتا ہے رات ڈھل رہی ہے اور ہیروین ڈسٹی کرتی ہے کہ وہ اسے آج کی رات جینے دے پھر چاہے تو صبح مار ڈالے مگر اتھلو کی آنکھوں پر شک کالے ناک کسی کس کر پٹی بان چکے ہے وہ کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے پس منظر میں نظم کے بول اردو میں بول رہا ہوتا ہوں کے مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا ریسٹی مونہ آخری مرتبہ اپنے محبوب اتھلو کی بھیگی پلکس سے نظر بھر کر دیکھتی ہے اتھلو کے بھاری ہاتھوں کی انگلیاں اس کے نازک شہرک کو دبانا شروع کر دیتی ہے لڑکی سانز گھٹنے اور کسی حرما نصیب کا بس صورت یادوں سے ان نظاروں کا کیا لینا دینا اتھلو کی مضبوط گرفت میں اس کی محبوبہ کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے اتھلو کی آنکھیں وحشت سے باہر کو اُبل رہی ہے مگر وہ پوری قوت سے اپنی جان سے پیاری ڈسٹی مونہ کا گلہ گھوٹ رہا ہے تکلیف کی شدت سے اس کی محبوبہ کی انگلیوں کے ناخون اتھلو کے بازو کی رگوں میں پیوست ہوئے جا رہے ہے لڑکی کا نازک بدن آخری مرتبہ زور سے کافتا اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے مگر مرتے مرتے بھی اس کی بے جان کھلی آنکھیں اپنے پیارے اُتھیلو ہی کو دیکھ رہی ہے لڑکی کا محبوب اس کا قاتل اُتھیلو اپنی محبوبہ کا سرگود میں لیے بیٹھا رو رہا ہے اور اسٹیج کا پردہ گر میں مقبول ہو چکی تھی ڈرامے کی کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے گھر ایک پارٹی رکھی اور ہم سب کو تاقید کے ساتھ دعوت دی میں نہیں جانا چاہتا تھا مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجبورا مجھے اس شام وہاں جانا ہی پڑھا گھر کیا سویمنگ پول تھا اور پارٹی کا بندوبس وہی کیا گیا تھا موسیقی کا احتمام بھی تھا لبنہ کہیں سے اپنی ماں کو کھشتی ہوئی لے آئی اور ان سے میرا تعرف کروایا قیمتی ساری میں ملبوس ہیرے جوارہ سے لدی پھندی اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور ہوت سکڑ کر کہا خوب تو یہ ہے پریزاد انٹرسٹنگ میرا جی چاہا لبنہ کے کان میں دھیرے سے کہو کہ ایسے جانے کتنے مناظر میں اردو فلموں میں دیکھ چکا ہوں جہاں امیروں کی محفل میں غریب کو اس کی حیث تیاد دلائی جاتی ہے پھر مجھے خود اپنی سوچ ڈرامے میں ڈوب ڈوب کی ڈب کی گئی تھی بھئی واہ لبنہ کیا اداکاری کی تھی میں نے پلٹ کر دیکھا ایک پکی عمر کا موٹا سا شخص آہستہ آہستہ ڈگمگاتے قدموں سے ہماری جانب چلا آ رہا تھا لبنہ نے تعرف کروا کہ یہ سیٹھ آبد ہے ان کے خاندانی دوست وہ شخص لبنہ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر یہ نشے کا کمال تھا میں ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ لبنہ کو فرصت ملے تو میں اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل جاؤ سیڑ عابد کھانا لے کر پلٹا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ میری طرف چلا آیا اور جناب کیا مصروفیت ہے آج کل دراصل میں خود بھی چھوٹا موٹا شاعر ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد ہی میری کتاب بھی میرے مداہوں کے پیاس بجھانے کے لیے شاعر ہو جائے مگر کیا کرو یہ کاروبار اور دھندہ ہی جان نہیں چھوڑ سیٹ آبید نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی دو چار غزلے بھی مجھے سنا دی جنہیں سن کر میں نے شکریہ کیا کہ اب تک اس کی کتاب شائع نہیں ہوئی سیٹ آبید اپنی دھن میں مگن بولے جا رہا تھا لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی تعریف کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری شاعری کی نوک پلک سوار کر اسے بھی ایسا بنا دو کہ وہ لبنہ کے میار پر پوری اتر جائے میں نے حیرت سے سیٹ آبید کی طرف دیکھا صاف ظاہر تھا کہ میں اپنی شاعری اس کے نام کر دوں سیٹ پایا معاف کیجئے گا آبید صاحب زندگی میں ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی آبید تنزیہ انداز میں مسکر آیا غلط آج کل سب بکاؤ ہے اور جس محفیل میں آج تم کھڑے ہو ان عمرہ کے لیے تو یہ شاعری یہ خوبصورت الفاظ محض ایک شام بہلانے کے کام ماتے ہیں ذرا تھنڈے دل سے سوچ لی میں نے بڑے بڑے کلمداروں کے مسود ردی کے بھاؤ بکتے دیکھے ہیں میں لبنہ سے اجازت لے کر واپس چلا آیا جب انسان کے پاس دولت کی بہتات ہو تو اس کے اندر کا کباریہ کیوں جاگ جاتا ہے کیا یہ سبھی امیر ایک جیسے ہوتے ہیں مگر لبنہ تو ان جیسی نہیں میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں کے لیے خاص احترام دیکھا تھا میرا بھولا دل ایک بار پھر رہ بھٹکنے کی بہانے ڈھون رہا تھا اگلے دن لبنہ نے مجھے یونیورسٹی میں چپ اور اداس دیکھا تو اسے لگا کہ میں گزشتہ شام کی کہ اس کی ماں کے سلوک سے دل برداشتہ ہوں اس نے مجھ سے معذرت کی مگر میں نے اسے تسلی دے دی کہ میں اس سلوک کا آدھی ہوں میری بات سن کر اس کی سیاہ جھیل سی آنکھوں میں اداسی اتر آئی مجبورا اس کا دل نے اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیا میں نے اس کے سب دوستوں سے پوچھا مگر کسی کو کچھ پتا نہیں تھا آخر پانچوے دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گیا چوکیدار نے لبنہ کے نام پر مجھے گھر کے لون تب پہنچا دیا لون میں لگے سنگ مرمر کے پران بڑے فوارے کے پاس لبنہ کی ماں کو بیٹھے دیکھ کر میرے قدم اٹکنے لگے دوسرا جھٹکہ مجھے لبنہ کی ماں کی انگلیوں میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ کر لگا اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور سگریٹ کی راق جھاڑ کر بولی لبنہ سے ملنے آئے ہو میں نے سٹھ پٹا کر جواب دیا جی لبنہ کی ماں نے میری آنکھوں میں جھاگا محبت کرتے ہو میری بیٹی سے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھیچ لی ہو لبنہ کی ماں کی آنکھیں مجھے اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی لبنہ کی ماں کی بات سن کر چند لمحوں کو تو میں دنگ سا رہ گیا وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی جواب دو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ لبنہ سے محبت کرتے ہو میں کوئی جواب نہ دے سکا پھر شاید ان کو خود ہی میری حالت پر ترس آ گیا اندر چلے جاؤ ہو دروائنگ روم میں ہوگی میں تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا لبنہ دروائنگ روم کی کھڑکی کے قریب اداس سی کھڑی تھی مجھے دیکھ کر ایک پھیکی سی مسکراہت اس کے لبوں پر پھیل گئی پریز کیسے ہو میں نے چھوٹتے ہی سوال کیا آپ اتنے دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آئی سب ٹھیک تو ہے نا لبنہ نے میری طرف دیکھنے سے گریز کیا ہاں میں نے یونیورسٹی لیے دوسرا جھٹکا تھا سیٹ عابد سے مگر آپ اور وہ میرا مطلب ہے آپ کے لیے اس شخص سے کہیں بہتر لوگ موجود ہے لبنہ کی پل کے نم ہونے لگی بات میرے انتخاب کی نہیں تھی پریزاد اونچی بولی کی ہے جو بھی میرے لیے اونچی بولی لگائے گا میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا عابد کی بولی پندرہ کروڑ کی تھی میری نیلامی میں اس سے اوچھی بولی کسی اور نہیں دی لہٰذا مجھے آبد کے نام کر دیا گیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں بول پڑا بولی شریف لڑکیوں کی نہیں لگتی ہے لبنہ جی شریف گھرانوں کی لڑکی تو رخصت ہوتی ہے عزت کے ساتھ لبنہ کی آنکھ سے ایک آسو ٹپکا تو پھر یہی سمجھ لو کہ میں وہی سے تعلق رکھتی ہوں جہاں لڑکیوں کی بولی لگتی ہے رخصتی نہیں ہوتی مجھے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا یہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اب میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی پریزات پندرہ دن کے بعد میری دنیا دکھاوے کے لیے وہ رسم بھی ادا ہو جائے جسے یہاں رخصتی کہتے ہیں لبنہ کی آنکھیں اب باقاعدہ برسنے لگی تھی تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ آلی شان گھر یہ رہن سہن اور میری آلہ تعلیم یہ سب دکھاوا ہے پریزات ہماری یہ شان و شوقت انہی سیٹ عابد جیسے لوگوں کے دم سے ہیں جسے لوگ کبھی بازار حسن کہا کرتے تھے اب وہ بازار کسی خاص علاقے تک محدود نہیں رہا پھیل کر شہروں کی ان اونچی اور آلہ بستیوں تک پہنچ گیا ہے اور جسے میں اپنی ماں کہتی ہوں پتہ نہیں وہ میری سگی ماں ہے بھی یا نہیں یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی تعلیم کا شوق پورا کرنے دیا یا شاید یہ بھی بازار میں بولی بڑھانے کا ایک کار آمد نسخہ ہوگا لبنہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی میرے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا سو واپسی کے لیے قدم اٹھا دیئے کہ اقبز سے لبنہ کی آواز آئی میں نے یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتایا ہے پریزار کہ تم ایک سچے دوست ہو میں نے پلٹ کر سجھ جھکائے سیاہ لباس نے ملبوس ڈھلتی سرمئی شام جیسی لبنہ کے وجود آخری بار اپنی دکتیر آنکھوں کے آئینے میں سمویا اور اس کے گلابی آرز آسوز سے ڈھل سے گئے تھے لبنہ جی کاش میرے پاس پندرہ کروڑ روپے ہوتے تو میں آپ کو خرید کر آزاد کر دیتا مگر آپ تو جانتی ہے کہ زندگی کی اصل فلم میں لڑکے کے پاس لڑکی کی ماں کو ماں باپ کو ادا کرنے کے لئے کبھی پیسے نہیں ہوتے وہ تو بس کسی اور کے خریدے گئے پیانو پر بیٹھ کر قریب کرسی ڈالے لبنہ کی ماں ابھی تک بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی مجھے واپس جاتا دیکھ کر فون کار دیا اور پھر ان کی کاروباری آواز نے جیسے میرے قدم جکڑ لیے سنو لڑکے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہو تو اپنی جیب میں اس کے دام ضرور رکھو شاید اس وقت میں تمہاری نظر میں ایک بہت بری عورت ہوں مگر تمہیں ایک پتے کی بات بتا رہی ہوں مرد کی شکل اور شخصیت کوئی نہیں دیکھتا اس کا ردبہ اور عہدہ پرکتے ہیں دولت مرد کی سیٹ عابد کی دوسری شادی کی خبر نمائی طور پر شائع ہوئی میں نے بیزاری سے اخبارات یونیورسٹی کی لائبری کی میز پر پٹک دیئے ٹھیک ہی کہا تھا لبنہ کی مانے سارا کھیل پیسے کا ہے جیب میں ڈھیلا نہ ہو تو یہ سوچ الفاظ آلہ خیالات اور سب کسی کام کے نہیں دمڑی پاس ہو تو پھر سارا میلہ اپنا ہی اپنا ہے میں انہی خیالات میں گھرا گھرا ہوا گھر آیا تو دونوں بڑے بھائی اور بھابیہ استقبال کے لئے تیار کھڑے تھے ہامیہ اور کتنی چلے گی تمہاری یہ پڑھائی گھر کے خرچوں کا کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں اب تمہاری ان شام کی دو ٹیوشنوں میں گزارا نہیں ہوتا دوسرے بھائی 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 میں تو کہتا ہوں کہ پڑھ لکھ بھی تمہیں کون سا کھیں کلرکٹر بن جانا ہے وہ ہی کلرک کی ہوگی اور وہ مہینے بھر کے پاس سات ہزار دوسرے بھائی بولے پاس سات ہزار بھابی نے مشورہ دیا میری مانو تو کوئی کل وقتی ملازمت پکڑ لو بھائی سچ تو یہ ہے کہ اب ہمارے اپنے بچوں کے خرچے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں خود اپنے مو سے کہتے شرماتی ہے تمہاری عمر کے محلے کے سبھی لڑکوں کی نوکری سبھی لڑکے نوکری پر لگ کر اپنا گھر چلا رہے ہیں میرے لئے ان کے جملے کچھ نئے نہیں تھے ہفتے میں ایک آد بار یہ قصد وار سیریل ضرور چلدا تھا مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل پہلے ہی اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تلک لہجے میں ان سب سے کہ دیا کہ اگر اس گھر کا کاروبار میری کمائی کی وجہ سے ہی رکا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسی مہا کوئی نوکری یا مزدوری پکڑ کر ان سب کے مو بند کر دوں گھر والے ٹھیک ہی کہتے ہے ڈگری مل جانے کے بعد مجھے جیسے جانے کتنے نوکری کے لیے برسو جوتیا چٹکار گھسنے پڑھتے ہیں پڑھیں گی اور پھر انٹرویو جو کسی بھی نوکری کا لازمی جز ہوتا ہے اس کے لیے اچھی شخصیت کا ہونا بھی شرط اول بن جاتا ہے اور میری شخصیت مجھے تو شاید کوئی بڑی فر فرم یا دفتر انٹرویو کے لیے تلبی نہ کریں مگر نوکری یا کام ملنے کی لیے میرے پاس کوئی ہنر بھی تو نہیں ہے مجھے یاد آیا کہ محلے کا ایک لڑکا شوکی بچپن ہی سے کسی ویلڈنگ گراج پر مزدوری پر لگ گیا تھا اور اس کی ماں کے بقول ہر ماں ایک ماں گھر والوں کے ہاتھ پر لاکر رکھتا تھا میں نے سوچ لیا کہ فائنل امتحانات جو اگلے ماں شروع ہو رہے تھے ان کی تیاری میں مزید وقت زائع نہیں کروں گا اور آج گھر جانے کے جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈ کر پلٹوں گا شوکی کے گیراج کا پتہ مجھے معلوم تھا میں نے گیراج کے گیٹ پر پہنچ کر سامنے کام کرتے لڑکے سے شوکی کے بارے میں پوچھا تو لڑکا شوکی کو بلانے اندر چلا گیا میں نے آس نظر دوڑائے گیراج کے گیٹ پر ایک بورٹ پر بڑا بڑا استاد مستانہ ویلڈنگ گیراج لکھا ہوا تھا کچھ ہی دیر میں شوکی نمدار ہوا اور مجھے گیٹ پر کھڑے دیکھ گرم جوشی سے آگے بڑھ کر ملا ارے پریزاد بھائی آپ یہاں سب خیر تو ہے میں نے ایک لمبی سانس بھری ہاں سب خیر ہے مجھے تمہارے گراج سے کوئی کام مل سکتا ہے کیا مجھے کام کی تلاش ہے شوکی کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئی آپ آپ یہاں کام کریں گے مگر آپ تو پڑھے لکھے ہو بھائی میں نے شوکی کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ نوکری اب میری ضرورت سے بڑھ کر مجبوری بن چکی ہے اتنے میں کرتے شلوار میں ملبوس اوپر سیاہ واسکوٹ پہنے کانوں میں موتیوں کے پھول سجائے ایک شخص باہر سے اندر داخل ہوا جس کے تیل میں چپڑے بال ایک جانب سلیکے سے کھڑے ہوئے تھے خوٹوں پر پان کی لالی اور پتلی ترہہ دار موچھے دونوں جانب سے اوپر اٹھی تھی اس نے شوکی کے سلام کے جواب میں مجھے غور سے دیکھا اور دھیرے سے گنگناتے ہوئے بولا وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے میا شوکی یہ حضرت کون ہے شوکی نے جلدی سے میرا تعرف کروایا یہ پریزاد بھائی ہے استاد جی میرے محلے میں رہتے ہیں اور کسی کام کی تلاش میں ہیں استاد مستانے پر بھی میرے نام کا وہی اثر ہوا جس کا ہمیشہ سے میں آدھی ہو چکا تھا میں نے درپیش آنے والی بحث کو مختصر کرنے کی گرس سے بولنے میں پہل کی اگر میری صورت اور تعلیم آپ کی راہ میں حائل نہ ہو تو کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں میں بہت محرد کروں گا اور جلد ہی سیکھ جاؤں گا استاد بستانہ میری سے دیہاری کی روپے برامدے میں پڑی چوکی پر رکھ دیئے اور صبح صویرے مو اندھیرے میں پھر سے اٹھ کر میں گیرہ چلا گیا آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قشت میں سناتی ہو کہ آگے پریزاد کی زندگی میں کیا کیا ہونا ہے میرے ساتھ بنے رہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ